ہلو سٹوڈینٹ ویلکم تو مائی کلاس میں جیس سنگھ تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب اچھے ہوں گے تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکشور ریپروڈکشن ان پلانٹس پلانٹس کے اندر سیکشور ریپروڈکشن کیسے ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں چلیے لینگ ایک جنرل یو ہیو لانٹ ارلیر دا سٹریکشور آف اے فلوور آپ اس سے پہلے فلوور کے سٹریکشور کے بارے میں پڑھ چکے ہیں سرشنہ کے بارے میں آپ اچھے سے جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ فلوور پوشپ کسی بھی پودھے کے ریپروڈکٹی بھارڈ ہوتے ہیں یعنی کہ پریزین انگ ہوتے ہیں اسٹامینز آر دا میل ریپروڈکٹی بھارڈ اسٹامینز جسے ہم پنکیسر کہتے ہیں یہ ایک میل ریپروڈکٹی بھارڈ ہے پیسٹی جسے ہم پونکیسر کہتے ہیں یہ ایک میل ریپروڈکٹی بھارڈ ہے فلوور پوشپ میں چاہے جی آگے ہم سیکھتے ہیں ایکٹیویٹی کے مادنے ہم سے دیکھتے ہیں ایکٹی بیٹی ٹوائل پوائنٹ فور ٹیک کے مستار چائنہ روز پیٹونیا فلوور اور سیپریٹ اس ریپروڈکٹیو پارٹ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سرسو گڑھل یا پیٹونیا کے کسی فلوور کو لینا ہے اور اس سے ریپروڈکٹیو بھاگ کو الگ کرنا ہے سٹڈی دا بیریس پارٹ آف اے سٹامین این پسٹل اور سٹامین اور پسٹل کے بیمین بھاگو کی آپ کیوں سٹڈی کرنی ہے ٹھیک ہے تو چلیے جی پھر آگے کتاب دیکھتے ہیں فلوور ویچ کنٹین آئیدر آنلی پسٹل اور آنلی سٹامین آر کال یونی سیکشوال فلوور دیکھیں فلوور پوشپل وہ ہے پوشپل جن میں کیبل پسٹل پائی جاتی ہے یا کیبل سٹامین پائے جائے گا اس طرح کے جو فلوور ہوتے ہیں ان کو ہم یونی سیکشوال فلوور کہتے ہیں یعنی کہ کوئی ایک ریپروڈکٹیو بھاگ پائے جائے گا یا تو میل یا فی میل تو ان کو ہم یونی سیکشوال فلوور کہتے ہیں فلوور ویچ کنٹین بوت سٹامین آر پسٹل آر کالڈ بائی سیکشوال فلوور اور وہ ہے پوشپل جن میں دونوں یعنی کہ سٹامین اور پسٹل میل اور فی میل ریپروڈکٹیو پارٹس پائے جاتے ہیں اس طرح کے فلوور کو ہم بائی سیکشوال فلوور کہتے ہیں جس میں آتا ہے کورن پپایا ککومبر مکہ پپیتا ککومبر کھیرا ککڑی یہ سب یونی سیکشوال میں آتے ہیں ویر ایز اگر میں بات کرو موسٹارڈ کی روز کی پیٹوڈیا کی تو یہ وائسیکشوال ہوتے ہیں ٹھیک اب جب میں نے ابھی آپ کو ایکٹیوٹی کے بارے میں بتایا تو اس ایکٹیوٹی میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ اس طرح کا اسٹرکچر ہوتا ہے اسے ہم انتھر کہتے ہیں انتھر کے اندر پاوڈری اسٹرکچر پائے جاتا ہے بہت چھوٹے چھوٹے اس طرح کی کی پارٹیکلز پائے جاتا ہے پاوڈری فوم میں ان کو ہم کہتے ہیں پولن گرین پولن گرین ٹھیک ہے جس کے بارے میں ہم آگے پڑھنے والے ہیں یہ ایک پلاہمنٹ ہے سٹرکچر ٹھیک ہے وہیں ہم بات کریں پسٹل کی پسٹل میں یعنی فیمیر ریپروڈکٹی پارٹ اس میں یہ سٹیگما ہوتا ہے اوپر کی طرف جہاں پر آکر پولرگینر آکر چھپک جاتے ہیں یہ ایک نیک نومہ سٹیکچر جو ہوتا ہے یعنی گردن نومہ رچنا جو ہے اس کو ہم سٹائل بولتے ہیں نیچے کا یہ جو خولا ہوا بھاگ ہے اس کو ہم آوپری کہتے ہیں دیکھیں یہ ہے فیمیر ریپروڈکٹی پارٹ سٹیل چلی آگے کتاب بڑھتے ہیں دیکھیں میل اینڈ فیمیل بوت میل اینڈ فیمیل یونی سیکچر فلوبر می بھی پریزنٹ اینڈ سیم پلانٹ اور انڈیفرنٹ پلانٹ دیکھیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میل اینڈ فیمیل فلوبر ایک ہی پودے پر پائے جائیں یا ایسا ہو سکتا ہے کہ الگ الگ پودے پر ہو تو کیا آپ اینڈ سیم پلانٹ کو آئیڈنٹی فائی کر سکتے ہیں اسٹامن میں تو جیسے کی میں نے ابھی آپ کو بتایا تو آپ اچھے سے کر سکتے ہیں آئیڈنٹی فائی اس کو ٹھیک تو اینڈ سیم پلانٹ جس کو ہم میل گامیٹس کہتے ہیں انثر جو میں نے ابھی بتایا تھا اس میں پاورڈ سٹیکچر انثر کے اندر جو پائے جاتے ہیں جنہیں ہم پولن گرین کہتے ہیں انہیں ہم میل گامیٹس کہتے ہیں ٹھیک اپسٹل کنسسٹ میں نے پسٹل کے بارے میں بھی آپ کو بتایا ہے سٹیگمہ سٹائر اور اووری اور اووری کنٹین وان اور مور اووری کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ اوویول ہو سکتے ہیں دہ فیمیل گامیٹس اور ڈا ایگ اس فارم اندر اوویول فیمیل گامیٹس یا جسے ہم ایک کہتے ہیں یہ اوویول کے اندر پائے جاتا ہے اندر بنتا ہے ٹھیک ہے ان سیکچر ریپروڈکشن دہ میل اینڈ فیمیل گامیٹس فیوسٹ فارم زائیگوٹ اگر میں بات کروں سیکچر ریپروڈکشن کی تو سیکچر ریپروڈکشن میں میل اور فیمیل آپس میں جڑتے ہیں اور زائیگوٹ بنا لیتے ہیں چلیے بوزو کا دیکھتے ہیں بوزو کیا کوشن کرنے والے ہیں بوزو وان ٹو نو ہاو دا میل گامیٹ اندر پولن گرین ریج دا فلو ور گامیٹ پرزین فلو نکی میل ریج دا فیمیل گامیٹ پرزین اندر اوویول تو بوزو جاننا چاہتے ہیں کس طرح سے میل گامیٹ جو پولن گرین پہنچ جاتے ہیں فیمیل گامیٹ یعنی ایگ تک کیسے پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں بوزو جاننا چاہتے ہیں تو چلیے جی بوزو کے کوشن کا جواب دیتے ہیں اس کا جواب ہے پولینیشن ٹھیک ہے تو پولینیشن جنرلی پولین گرین ہے پولین گرین کوٹ جو پولین گرین ہوتے ہیں یعنی میں نے پاوری سٹیکچر بتایا تھے ان کے اوپر ٹف جو ہوتی ہیں یعنی ہارڈ پروٹیکٹنگ کوٹ ہوتا ہے جو انہیں پریبینٹ کرتا ہے بچاتا ہے ان کو ڈرائی اپ ہونے سے ان پر نہ تو کیمیکل نہ ہی لائٹ کسی کا بھی کوئی پروہاب نہیں پڑتا ہے دیکھ کین کی کیریڈ آوٹ وائی وینڈ اور وارٹر انسیکٹ یہ اتنے ہلکے بھی دور تک لے جائے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے بوزو کا پھر سے ڈاؤٹ آرہا ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں بوزو وان ٹو نو بھائی فلوو واس آج جانل سو کلر فل ان فر این بوزو وان جان نا چاہتے ہیں کی فلو واس کلر فل اور سگند یک تو کیوں ہوتے ہیں is it attract تو ابھی میں نے بتایا تھا کہ جو پولن گرینز ہوتے ہیں یہ پولن گرینز اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ یہ ہوا پانی اور انسیکٹ کی ہیلپ سے ایک فلوبر سے دوسرے فلوبر تک آسانی سے پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو انسیکٹ کب فلوبر پہ پہنچے گا جب فلوبر attractive ہوگا تب ہی تو پہنچے گا تو اس لئے فلوبر جو ہوتے ہیں وہ ہمارے colorful اور fragrance ہوتے ہیں یعنی سگندی اپتے ہیں ٹھیک ہے ابو جو مل گیا آپ کے question کا answer تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ فلوبر ہوتے ہیں ان کو پانی ہوا اور انسیکٹ کے مادھیم سے ایک پلانٹ سے ایک فلوبر سے دوسرے فلوبر تک یا کہیں stem سے stigma تک مہنچانے کا جو process ہوتا ہے اس کو pollination کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو پہلے آپ نے question کیا تھا کہ کس طرح سے pollen grains female reproductive part تک پہنچتے ہیں تو اس کا process ہوتا ہے اسے ہم pollination کہتے ہیں تو یہ بھی answer مل گیا ابو جو کو ٹھیک ہے تو pollination کیا باتا ہے pollination is the transfer of pollen grain from enter to the stigma of a flower is called pollination enter سے stigma تک pollen grain کے پہنچنے کی پرکریا کو ہم pollination کہتے ہیں if the pollen land on the stigma of the same flower اور another flower of the same plant it is called self pollination اگر pollen grains ایک ہی پلانٹ کی stigma پر یا اسی پلانٹ کے دوسرے flower کی stigma پر پہنچتے ہیں تو اس کو ہم self pollination کہتے ہیں when the pollens of a flower land on the stigma of a flower of different plant of the same kind it is called cross pollination اور یدی pollen grains ایک flower کی stigma سے نکل کر اسی plant یعنی کی پہنچ جو پلانٹ دوسرے پلانٹ کی stigma پر پہنچتے ہیں تو اس پلانٹ اس طرح کے pollination کو cross pollination کہتے ہیں پلانٹ پہنچ 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 چلیے اس کو یہاں پہ اور اچھے سمجھ جاتے ہیں دیکھیں یدی ہمارے pollen گین یہاں سے pollen گین نکلے اور اسی کی سٹیگمہ پر آگے چھپک گئے تو یہ جو کہلائے جائے گا یہ سیل پولینیشن کہلائے جائے اب یہ پلانٹ کے اندر یہ پلانٹ ہے اور یہ پلانٹ لگ رہا ہے اور یہ پلانٹ یہ پلانٹ پلانٹ لیکن یہ مان پلانٹ الگ ہے پودھ دونوں یہ الگ پودھ ہے یہ الگ پودھ ہے ایک سیم کائنٹ کائنٹ ایک ہی ہے یعنی اگر یہ گھڑھل ہے تو یہ ہاں سے اگر نکل کے پولین گرین اس کی سٹگمہ پر آکھ سٹک ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہم کراس پولینیشن یعنی جو پلانٹ ہوں گے وہ الگ الگ ہوں گے اگر سیم پلانٹ ہے تو سیل پولینیشن اور ڈیفرین پلانٹ ہے تو کراس جلے جی ہوں لیتے ہیں فرٹیلیزیشن دا سیل ویس ریزلٹ آفٹر فیوزن آف گیمیٹس اس کارڈ زائی گوٹ دیکھیں گیمیٹس کے جننے کے بعد ایک سیل بنتی ہے جس کو ہم زائی گوٹ کہتے ہیں دا پروسس آف فیوزن آف میل این فیمیل گیمیٹس تو فارم زائی گوٹ اس کار فرٹیلیزیشن میل او فیمیل گیمیٹس کے جننے کی جو پرکریا ہوتی ہے اس کو ہم فرٹیلیزیشن کہتے ہیں دا زائی گوٹ ڈیبل اپ این ایمبریو زائی گوٹ ڈیبل اپ ہو جاتا ہے وکس ہو جاتا ہے کس میں ایمبریو میں پھر آگے کی طرح بڑھتے ہیں ہم فروٹ این سیڈ فارمیشن دیکھیں آفٹر فرٹیلیزیشن اب جب فرٹیلیزیشن ہو گیا دا اوبری گروز انٹو این فروٹ تو جو اوبری ہوتی ہے یہ فروٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور جو فلوور کے ادر پارٹ ہوتے ہیں وہ سوک کے نیچے گر جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں جو فروٹ ہم کھاتے ہیں یہ ایک اوبری ہوتی ہے دا سیڈ ڈیولپ فرم دا اوویول اور جو اوویول ہوتا ہے اس اوویول سے سیڈ ڈیولپ ہوتے ہیں اور سیڈ کنٹین ان ایمبریو سیڈ کے اندر ایمبریو ہوتے ہیں سچ مہنگو ورنج کچھ فروٹ ہوتے ہیں جوسی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے آم اور سنترے کو دیکھا ہے ساتھی سم فروٹ ہار ہار لائک آلمان والنٹ کچھ فروٹ ہوتے 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 آلمان والنٹ ہوتے اگر دیسے ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمیں دیا ہوا ایپل سارے کے سارے فروٹ کہاں سے ڈبل ہوتے ہیں اور جو سیڈ بنتے ہیں وہ کہاں سے بنتے اور یول سے تو دیکھیں جو پروسسس جو ہوتا ہے فرٹیلائزیشن کا وہ اس طریقے سے ہوتا ہے جب پولن گرین آکے لینڈ ہوتا ہے سٹیگما پر یہ سٹیگما یہ سٹائل ہے اور اس طریقے سے آکے فیوز ہو جاتی ہے ہمارے ایگ سیل سے اور جائیگوڈ بنا لیتی ہے اور جائیگوڈ ڈبل اپ ہو جاتا ہے ایمبریو میں تو اس طریقے سے یہ پورا پورا پروسس ہوتا ہے تو یہ جو اوبری ہوتی ہے یہ اوبری ہی آگے چل کے فروٹ بنا ہوتی ہے چل دیکھتے ہیں سیڈ ڈسپرسل بیجو کا پرکرن ہے دیکھیں نیچر سیم کائنڈ آ پلان گرو ایت ڈیفرن پلیس پرکرطی میں ایک ہی طرح کے پلانٹس بیوین چیتروں میں پائے جاتے ہیں بیوین چیتروں میں اوگتے ہیں دس ہیپنس بکوز پلیس ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ بیوین چیتروں تک دس پرکرن جاتے ہیں ایک ہی طرح کے پلانٹ میں دیکھنے کے لئے ملتے ہیں کبھی کبھی جب آپ پارک میں گھوم رہے ہوتے ہیں آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے آپ پائیں گے آپ پائیں چپک گئے ہیں سی پروٹ سب آپ کے جو کلوٹ سے چپک گئے ہیں دی آپ کی چپک کلوٹ چپک کلوٹ کبھی آپ نے جان کی کوشش کی ہے کی سی آپ کے کلوٹ سے چپک ہوئے چپ کے ہونگے چپ پہ 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 کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیا ہوگا کی اگر سارے سارے سید ایکی ستھان پہ گر جائیں اور وہیں پہ بردی کریں تو تیر وڈ بی کمپٹیشن تو ان کے بیچ پہ 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 سن لائید جس کا پرنام یہ ہوگا کی اس سید سے کبھی بھی ہیلتھی پلانٹ کو گرو نہیں ہوگا تو پلانٹ بینیفیٹ سوائے سید ڈسپرسر پلانٹس کو بینیفیٹ پہنچتا ہے سید ڈسپرسر سے جس کی ہیلپ سے یہ پلانٹس کے بیچ میں ہونے والے کمپٹیشن کو روکا جا سکتا ہے اور پلانٹس جو کافی دور تک ڈسٹیبیوٹ بھی ہو جاتے ہیں اور پلانٹس کے بیچ میں جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ بھی روک جاتا ہے سید اور پلانٹس آر کی ایوی وائی 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 سید فوڈ جو ہوتے ہیں پلانٹس کے یہ کریڈ آؤٹ یہ پہنچا دیے جاتے ہیں بہت بہت دور تک ہوا جل اور انیملز کی ہیلپ سے ونگ سید آپ نے دیکھ ہوں گے کچھ سید پنک نومہ سید ہوتے ہیں ڈرم سٹک اینڈ میپلز یہ جو آپ کو دکھائے دے رہے ہیں اے اور بی دیکھیں ونگ لائک سٹیکچر ہیں تو یہ اتنے لائٹ ہوتے ہیں کہ ہوا میں اڑتے 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 کافی دور تک پہنچ جاتے ہیں گھاس کے سید کی بات کریں ہم گھاس کے سید مدار ہیری فروٹس اگر سن فلوور کی بات کیے جائیں تو یہ بہت آسانی سے ہوا میں اڑتے ہوئے بہت بہت دور تک چلے جاتے ہیں اور کچھ سید کی بات کریں تو جن میں یہ ہوتے یہ دسپرس ہو جاتے ہیں واتر کے دور ان میں فلوٹنگ ایویلیٹی پائے جاتی ہے جس سے تیرتے ہوئے بہت بہت دور تک نکل جاتے ہیں سم سید سار دسپرس بائی اینیمال کچھ سید ایسے ہوتے ہیں جو اینیمال کے دور دسپرس کر دی جاتے ہیں سپیسلی سپائنی سید نوکیلی سید جن کے اندر ہک نوما سٹیکچر پائے جاتا یہ ہک کی سایتہ سے اینیمال کی باڈی سے چپک جاتے ہیں اور بہت دور تک پہنچا دی جاتے ہیں جیسے جینتیم اور یورینا یورینا سم سید آر دسپرس بہندہ فروٹ براست کچھ سید ایسے ہوتے ہیں جب فروٹ فٹتا ہے جب پکنے کے پال فروٹ فٹتا ہے تو اس کے پال میں سید جو ہوتے ہیں ایک دم براست ہو جی جو فروٹ براست ہو کا فٹے گا اس کے بعد سید بہت 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 دور تک پہنچا دیے جاتے ہیں تو اس کیس میں بھی سید کا دسپرس یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ جب فروٹ رائپن ہونے کے بعد فٹتا ہے تو سید بہت بہت دور تک دسپرس ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیز دیکھنے کے نیے ہمیں ملتی ہے جیسے کی کیس تر ہے والس میں اس میں کیا ہوتا ہے فل فٹے گا اور اس کے جو سید سید بہت بہت دور تک فیل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جی اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر فنیش ہوتا ہے اور آپ کا چپٹر بھی فنیش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ جرور کیجئے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک تا کمنٹ آ angles بدیو ثانگ ملتے ملتے بہ بی çons people